ہیلو فرینڈز میں ہوں نبین اور سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل دھسمانہ انگلیس کلاسز میں آج کا جو میرا ٹاپک ہے اور ٹاپک ہے ہیڈ ٹو میں اس سے پہلے کہ آپ کو ہیڈ ٹو کے بارے میں کچھ بتاؤں میرا سب سے پہلے آپ سے نیویدن ہے کہ جو میرے نئے ویورز ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے اور جو بگل میں ایک ویل آئیکن ہے گھنٹی کا نسان ہے اسے دبانا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ میں جو بھی آگے ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیسن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور باقی جو میرے پرانے ویورز ہیں مجھے دیکھتے آئے ہیں کمنٹس باکس میں مجھے اپنی پرتکریائیں دیتے رہیے گا اور میرے ویڈیوز کو لائک اور سیئر آوستے کیجئے گا اب میں آپ کا آدھیک سمینا لیتے ہوئے سیدھے اپنے ٹاپک پر آتا ہوں ہیڈ ٹو یہ ہیڈ ٹو کیا ہے جس طرح سے میرے ہاتھ میں پین ہے اور میں انگلیس میں اسے پین بولتا ہوں تو اس پین کا ہندی مطلب ہوتا ہے کلم میرے پاس ایک مان لو میرے سامنے ایک وینڈو ہے تو وینڈو مانے کھڑکی وینڈو کا مطلب جس طرح سے ہندی میں کھڑکی ہوتا ہے اسی طرح سے ہیڈ ٹو کا ہندی ارث ہوتا ہے جب ورب کے انت میں کبھی نہ پڑا نی پڑی نی پڑے یا نہ تھا نی تھی نی تھی سبد ہوں تو اس واقعے میں ہیڈ ٹو لگے گا کیونکہ ہیڈ ٹو کا ہی یہ ارث ہوتا ہے اب دیکھئے گا یہ ہیڈ ٹو ہوتا کیسے اس کا پریوب کیسے کریں گے دیکھئے جو لوگ میرے نئے ویور سے مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں میرا ان سے نویدن ہے کہ وہ پلی لسٹ میں جائیں اور میرا پہلا ویڈیو جرور دیکھیں کیونکہ میں نے پہلے ویڈیو میں وستار سے سبجیکٹ اور ورب کے بارے میں بتایا ہے تو آپ اسے جرور دیکھئے گا تو آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے دیکھئے اب میں اپنے سینٹنس پر آتا ہوں اور میرا پہلا سینٹنس ہے اسے آج یہاں نہیں آنا تھا اسے آج یہاں نہیں آنا تھا اب ہم نے ورب دیکھنی ہے ورب کیا ہے آنا کیونکہ جو ورب کا مطلب جو کام ہو رہا ہے جو بھی کام یہاں پر آنے کا کام ہو رہا ہے تو آنا اب ہم نے دیکھا کہ نا تھا لاشٹ میں واقعے کے انڈ میں ہم نے دیکھا کہ آ گیا نا تھا تو ہم سمجھ گئے جب بھی بھی واقعے میں نا تھا نہیں تھے آئیں گے تو ہیڈ ٹو لگے گا اب لگے گا کیسے سب سے پہلے یہاں پر یہ رول دیکھیں گے جو ہمیں رول بتاتا ہے رول کہتا ہے سب سے پہلے ہمیں سبجیکٹ لکھنا ہے سبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے جو کام کو کر رہا ہے اس آنے کا کام کون کر رہا ہے دیکھیں اسے 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 معنی وہا تو اسے کی انگلیس سب سے پہلے لکھیں گے کیونکہ اسے نہیں آنا تھا آنے کا کام جو ہے جو اسے کے دوارہ ہوگا تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اسے کی انگلیس لکھیں گے تو ہم he یا c دونوں میں سے کچھ بھی لکھ لیں گے اگر لڑکی ہوگی تو c انیتہ he he پھر head دیکھیں گا یہ ہم نے لگا دیا head اس کے ترنت بعد اگر ہم دیکھتے ہیں plus not not bracket میں اس لیے لکھا ہے کہ اگر ہندی واقعی میں مان لو نہیں سبد نہیں آتا تو ہم لوگ یہاں پر not نہیں لگاتے تب head to لگاتے لیکن اگر نہیں سبد آتا ہے تو head not to head not to تب آتا ہے جب not آئے گا ہندی میں تو اس میں ہندی میں آیا ہے تو ہم لوگ کو not یہاں لگانا ہوگا اور یہ میں نے not لگا دیا اب اس کے بعد to جرور لگانا ہے کیونکہ head to کا ہی عرث تو نہ پڑا نہیں پڑی یا نہ تھا نہیں تھے ہوتا ہے یہ دیکھیں نہ تھا آیا ہے تو head to کا عرث ہوتا ہے اس لیے وہ لگانا پڑا اس کے بعد verb کی first form verb یہاں پر کیا ہے آنا اور آنے کو ہم کیا بولتے ہیں come یہ ہم نے come لکھ دیا اب بچا ہے object object کا مطلب ہوتا ہے جو باقی بچ گیا باقی اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو دو چیزیں بچی ہیں یہاں اور آج اب ان دونوں میں سے ہمیں ایک لگانا ہے تو اب problem ہے یہاں پہلے لگائیں یا آج تو یہ کوئی problem نہیں ہے کیونکہ جب سمیں دیا ہوتا ہے تو سمیں کو ہمیسا last میں لکھتے ہیں یعنی کی اس کا مطلب ہمیں hair پہلے لکھنا پڑے گا اور سمیں آج سمیں ہوتا ہے آج میں بھی لکھ سکتے ہیں اور شروع میں بلکل شروع میں واقعے کے اگر لکھیں گے تو کومہ لگا دیں گے جسے today اور پھر کومہ لگا کے he had not to come here تو اب ہم لوگ یہاں پر here اور پھر today next sentence ہے مجھے آج تھوڑا جلدی گھر جانا ہے یہ practical ہم روز practically ان سبدوں کو بولتے رہتے ہیں practical language ہے یہ روز بولے جانے والی گھر میں عام بھاسا ہے مجھے آج تھوڑا جلدی گھر جانا تھا ہم کسی سے بولتے ہیں تو دیکھیں ہم نے سب سے پہلے واقعے پہچانا نا تھا اور جب ہم سمجھ گئے کہ نا تھا تو head to ضرور آئے گا اور پھر وہی subject کون ہے مجھے تو مجھے کی انگلیس ہوئے گی آئی اور اس کے طرنت بعد آئے گا head to اس بار not نہیں آیا not کیوں نہیں آیا کیونکہ ہنڈی واقعے میں نہیں سبد آیا ہی نہیں تھا اس لیے ہم نے یہاں پر not نہیں لکھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے آج تھوڑا جلدی گھر جانا تھا تو جانا تھا اب کریا کیا ہے جانا تو جانے کی انگلیس ہو گئی go اب کہاں جانا تھا گھر تو گھر کیلئے home home اب یہاں پر ہے تھوڑا جلدی اور آج آج سمیہ ہے last میں لکھیں گے تھوڑا جلدی کے لیے a little l i double t l e little نہیں a little little a little اور the little اس کے بارے میں میں آپ کو ایک کوئی نیا کبھی آنے والے ٹائم پہ ایک نیا video lecture بناؤں گا اسی کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوتا ہے few a few the few little a little the little کیسے ان کا یوج ہوتا ہے اور ان کا مطلب کیا ہوتا ہے لیکن یہاں پر تھوڑے کے لیے a little a little اور جلدی کے لیے ہم کیا لکھیں گے early اور پھر today next sentence ہمارے پاس ہے چھاتروں کو یہاں اتر یاد کرنا تھا پھر سے دیکھا کہ کیریہ کیا ہے یاد کرنا کام یاد کرنا نہ تھا آرہا ہے تو ہمیں سیدھے سے پہلے rule کو دیکھنا ہے rule کہتا ہے subject لگاؤ تو subject ہم نے لگا دیا students s-t-u-d-e-n-t-s یہ ہمارے پاس کیونکہ کرتا subject کون ہے student دوسری چیز کیا ہے head to لگانا ہے اگر نہیں ہوتا یہاں پر تو head not to لگاتے پر ہندی میں نہیں سبد نہیں ہے اس لئے سیدھے سے ہم لوگ head to لگا لیتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے head to کے بعد verb kira جو کام ہو رہا ہے کام کیا ہو رہا ہے یاد کرنا learn learn ہم نے لکھ لیا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو last میں بچ گیا object object مہنے کرم جو last میں بچا تو last میں کیا بچ ہے یہاں اتر یہاں کے لیے this اور answer this answer a-n-s w-e-r next sentence میرے پاس ہے اسے اپنے بیرودھیوں کا سامنا کرنا پڑا یہ تھوڑا سا الگ ہے الگ نہیں ہے مطلب اس کی پہچان میں اگر ہم end میں دیکھتے ہیں تو نا تھا نی تھی میں سے کچھ نہیں آیا ہے بنکہ نا پڑا تو ہم جانتے ہیں کہ head to کا ایک ارث نا پڑا نی پڑی اور نے پڑے بھی ہوتا ہے تو یہ نا پڑا آ گیا بنے گا اسی رول سے پہلے سبجیکٹ اسے تو اسے کے لیے ہم نے لکھا ہی پھر اس کے ترند بعد ہم نے لکھ دیا head to کیونکہ head to تو لگے گا ہی head to اب کام کیا ہو رہا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کام ہو رہا ہے سامنا کرنا سامنا کرنے کو face تو ہم نے یہاں پر لکھا face اب کس کا سامنا کرنا پڑا اپنے ویروڈھی اپنے ویروڈھیوں کا تو ہی کے ساتھ اپنے سبد کے لیے آتا ہے ہیج تو ہم یہاں پر لکھیں گے ہیج opponents اور و پ این این ٹ ایس opponents کیونکہ ویروڈھی بہت سارے ہیں اگلا next sentence بھی پڑا والا ہی ہے پہچان میں ہم نے دیکھا بیچ نہ پڑا دیکھئے ہمیں اپنا پرانا گھر بیچ نہ پڑا گریا کیا ہے بیچ نہ نہ پڑا جیسے آئے ہیج لگے گا اب دیکھئے ہمیں بیچ نہ ہے سبجیکٹ ہم ہے کیونکہ کام کر رہے ہیں بیچنے کا اسی لیے انگلیس بنے گی we پھر تورن کی بعد اس کے head to لگے گا کیونکہ نا پڑا سبد کی انگلیس head to ہے اس کے بعد ہمیں کیا بیچ پڑا اپنا پرانا گھر ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ورب پہلے دیکھیں گے تو ورب کیونکہ دیکھیں head to کے بعد ورب آئے گی تو ورب کیا ہے بیچ بیچ نا بیچ سیل کیا بیچ بڑا اپنا پرانا گھر تو we کے ساتھ اپنے کے لیے آئے گا our oh you are our old house میں ایک تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں یہاں پر کئی لوگ سوچتے ہیں کہ سینٹنس اس کے لیے hitch آیا تو اس کے لیے میں آپ کو جب میں next ویڈیو ایک نکالوں گا اس میں میں آپ کو اپنا اپنی اپنے سبدوں کے الگ الگ طریقے سے اس کا کیسے یوج ہوگا کہیں پر دیر آتا ہے اس کے لیے کہیں آور آتا ہے کہیں you are وہ کس اسططی میں آئے گا وہ میں آپ کو جرور بتاؤں گا اب میں next واقع پر ہیں مجھے اس کے پرستاؤ کو اسویکار کرنا پڑا کرنا پڑا جیسے ہی ہمارے پاس work میں پیچھے ہم نہ پڑا بولتے تو ہم ترن سے سمجھ جائیں گے کہ head to لگے subject کون ہے مجھے مجھے کے لئے ہم لوگ لکھیں گے i اس کے ترنت ہی بات ہم لکھ دیں گے head to i head to کام کیا ہو رہا ہے اسویکار کرنے کا اسویکار کرنے کو ہم reject بھی بول سکتے اور ایک نیا meaning decline 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 مانے بھی ٹھکرا دینا reject کر دینا اور کیا کرنا means اس کے پرستاؤ کو تو اس کے کے لئے ہم لوگ بولتے ہیں hedge اور پرستاؤ کے لئے offer اور یہ ہمارے پاس finish ہوتا ہے یہ سینٹر دیکھیں اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں اپنے آپ سے میں نے تو آپ کو صرف ایک راستہ دکھایا ہے اور اسی راستے کے ایک آرڈنگ آپ کو چلنا ہے اور یہ روز سمپل واقع ہے مجھے پیدل اسکول جانا ہے مجھے اسکول جانا ہے اب ہم نے دیکھا کہ جان نہ ہے تو ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے have to اور has to بنایا تھا تو آئی کے ساتھ کیا لگے گا آئی have to go to اسکول اور کیسے جانا ہے پیدل تو اب ہمیں بس have to لگانا ہے تو ہم کیسے یہ جو have to میں نے بتایا اس کا use کریں جانا تھا i had to go to school اور on foot بس یہ چیزیں ہمیں دھیان میں رکھنی ہے تو ایسے ہی practice کرنی ہے میں آپ کو homework بھی دینا چاہوں گا میں ایک ویڈیو نکالوں گا جس میں میں have to has to اور will have to کے بارے میں آپ کے لیے homework لے کر آوں گا اور اس کو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو کریں کمنٹ باکس میں اپنے answer دیجئے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی ہر کسی بیکتی کے answer کو جرور چیک کروں گا اور آپ کو بتاؤ ہوں گا کہ آپ کی کیا گلتیاں تھی کس طرح سے sentence بنتے تو ٹھیک میں اس ویڈیو کو یہی پر finish کرتا ہوں اگلے ویڈیو میں میں آپ کو ملتا ہوں تب تک کے لیے بائی